آج میں موں کی دال اور تروہی سے بہت ہی ایزی اور ہیلڈی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کو بنانے میں گھر کے بہت ہی بیسک سے انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں تو آج میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آج یہ ریسپی اگر آپ ایک بار بنا لیں گے نا تو آپ اس ریسپی کو بار بار بنائیں گے کیونکہ یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے ہیلڈی ہے اور یہ بہت ہی کم سامان میں بنتی ہے تو چلیے پھر دیر کس بات کی ویڈیو کو بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر آدھا کب سے تھوڑا سا کم موں کی دال لیا ہوا ہے اور اب اسے ہم دھول کر دو گھنٹے کے لیے بھگا دیں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر لگ بھگ تین سو گرام تروہی لیا ہوا ہے اسے بھی چھیل کر دھول کر کٹ کر رکھ لیا ہے ہم نے اور اب جب دو گھنٹے ہو گئے ہیں دال ہماری اچھے سے پھول گئی ہے تو اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف گیس پہ ہم نے کھڑائی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور اب میں اس میں دو ٹیبل اسپون سرسو کا تیل ڈال رہی ہوں اور پھر جب تیل گرم ہو جائے گا تو کچھ کھڑے مسالے میں ڈال رہی ہوں جیسے کی ایک چھوٹا چمچ جیرہ ایک تیج پتہ تھوڑا سا میں نے دال چینی ڈالا ہے اور ایک ٹیبل اسپون باریک کٹا ہوا لے سون تھوڑا سا میں نے باریک کٹا ہوا ادرک باریک کٹا ہوا میں نے یہاں پہ ہری مرچ ڈالا ہے اور اب تھوڑا سا ہم اسے سوٹے کریں گے اور پھر ایک میڈیم سائج کا باریک کٹا ہوا پیاج اس میں ڈال دیں گے اور پھر پیاج کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک کہ اس کا کلر نہ چینج ہو جائے اور اب جب پیاج کا کلر چینج ہو گیا ہے آدھا چھوٹا چمچ یہاں پر میں نے گرم مسالہ پاورڈر ڈالا ہے آدھا چھوٹا چمچ ہلدی پاورڈر اور ایک چھوٹا چمچ میں یہاں پر لال میرس کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اور اب میں تھوڑا سا پانی ڈال دے رہی ہوں پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے میں نے صرف ایک چمچ پانی ڈالا ہے تاکہ مسالے ہمارے جلے نہیں اور اب ان سارے مسالوں کو ایک ساتھ ہم مکس کر لیں گے اور اسی سمیں میں یہاں پر ساتھ کی انسار نمک ڈال دے رہی ہوں نمک ڈالنے سے کیا ہوگا کی جو پیاج ہے وہ ہمارے اچھے سے گل جائیں گے اور سارے مسالے بلکل میشی سے ہو جائیں گے تو نمک ڈال کر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور اب میں گیس کی فلیم کو بلکل سلو کر کے تین منٹ تک کے لیے اس کو کور کر دے رہی ہوں تاکہ مسالوں کی خزبو اس میں بنی رہے اور مسالے بھی ہمارے اچھے سے بھن جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے اب ہمارے اچھے سے بھن گئے ہیں اور کنارے کنارے آئل بھی ریلیز ہو گیا ہے تو مسالے بھننے کے بعد یہ جو دال میں نے بھیگا کر رکھی تھی اسے سٹرینر میں میں نے نکال لیا تھا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اس دال کو مسالوں کے ساتھ ہم مکس کر دیں گے اور پھر اسے تین سے چار منٹ تک میڈیم فلیم پر اسے چلاتے ہوئے ہم ایسے ہی بھون لیں گے اور پھر تین سے چار منٹ تک دال کو بھون لینے کے بعد مسالوں کے ساتھ ہم یہ جو تروی کاٹ کے میں نے یہاں پر رکھا تھا اسے ڈال دیں گے اور پھر اسے بھی ہم دو سے تین منٹ تک چلاتے ہوئے کڑھائی میں اسی طریقے سے بھونیں گے اور پھر گیس کی فلیم کو سلو کر کے اسے ہم کور کر دیں گے دھیان رہے کہ جب بھی ہم کور کر کے اس طریقے سے ہم دال کو پکائیں گے تب ہماری گیس کی جو فلیم ہے وہ بلکل سلو رہنی چاہیے اس سمیں میں نے کڑھائی میں بلکل بھی پانی نہیں ڈالا ہے جو تروی کا پانی ہے اسی میں ہماری دال پک رہی ہے اور اسی طریقے سے دو سے تین منٹ تک ہمیں کور کر کر کے اسے دو سے تین بار تک ہمیں پکانا ہے سلو فلیم پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دال ہماری بلکل اچھے سے پک گئی ہے آپ چاہیں تو اسے اتنا ہی ڈرائے کر کے کھا سکتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا گیلا پسند ہے یعنی تھوڑی سی گریوی چاہیے لپٹی لپٹی سی تو میں یہاں پر آدھا کپ پانی ڈال دے رہی ہوں پھر آدھا کپ پانی کو ڈال کر اسے ہم مکس کر دیں گے اور پھر پانچ منٹ کے لیے سلو فلیم پر اسے ہم کور کر کے پکائیں گے تو اب پانچ منٹ ہو چکے ہیں آپ اسے دال کہیں یا پھر تروئی دال والی سبجی کہیں یہاں پر یہ جو ہماری ریسپی ہے وہ بلکل فائنل تیار ہو گئی ہے لاسٹ میں میں اس میں باریک کٹی ہوئی ہری دھنیا ڈال دے رہی ہوں اور پھر گیس کی فلیم کو آف کر کے اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی اور پندرہ منٹ کے بعد ہم اسے گرما گرم سرب کریں گے اس کے ٹیسٹ کو اور انہینس کرنے کے لیے میں ہاں پر اسے تڑکہ دوں گی تڑکے کے لیے میں نے ایک پین میں گرم گھیلیا ہوا ہے اس میں میں جیڑا اور ہینگ ڈال دے رہی ہوں اور پھر اس تڑکے کو اس کے اوپر ڈال دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی آسم ہو جائے گا تو فرنڈز آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائی کریے گا اور پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا شکریہ